موسیقی تو تپسوی جیون سے ہمارا کیا ابھی پرائے ہے اب وہ آٹھ باتیں میں آئے نا بھی پردلت ہو ایسا نہ ہو کہ ایک دم بوجھ جائے جیسے کئی لوگ پرانے آگ جگتی رکھتے تھے تھوڑی بہت تو ایسا نہ ہو کہ بلکل سوچ آف ہو جائے لائٹ جیسے چلی جاتی ہے ایک دم تو اگر ہمارا چار گھنٹے یوگ رہتا ہے باقی سمیں بھی ایسا نہ ہو کہ ایک دم ہی یوگ سماپت ہو جائے چلو ہلکی یوگ کی سٹیج بابا نے بتایا وہ سودرسن چکر بودھی میں گنگاؤ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرو چلو بابا کی یاد کا کوئی گیت سن لو اگر یوگ کی وہ بیج روپ بندو روپ سٹیج نہیں ہے تو بابا کی مرلی پڑھ لو وہ بھی یوگ ہے سنسار کی باتیں تو نہیں سوچ رہے لیکن ہلکے روپ سے بھی بابا کی یاد میں آتمہ ہوں اور مجھے پرم دھام جانا ہے اب میں سورگ میں جانے کا پرشارت کر رہا ہوں یہ حصے بالکل بودھی خالی ہو کے سنسار ایک باتوں میں تو نہ چلی جائے ایک دم تو یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ بھئی یوگ کی کچھ نہ کچھ اگنی پرجلت ہوئی رہے اور ایک تو یوگ کی جو ہماری کوالٹی ہو جیسے میں نے بتایا اکھنڈ اور دوسرا پرچند جس کو کہا جاتا ہے تیور اگنی یعنی ایسی اگنی بھٹی جس کو ہم کہتے ہیں تپسوی جیون کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری جیون میں جو یوگ کی ہے وہ آگ دھدکنی چاہیے جیسے لوہ پگل کے فولات بناتے ہیں ہم یا پانی کی طرح سے وہ لکوڈ اس کو بنا لیتے ہیں ایسے ہی یوگ کی اگنی جب ہماری اتنی تیور ہوگی تب ہی تو وہ عادتیں بھی بدلے گی اور جو ہمارے وکرم ہیں وہ بھی دکھ دوں گے اور ہمارے سنسکار بھی بدلیں گے سب باتیں تو تب ہی ہوں گی ورنہ تو نہیں ہوگا اس لیے اس کی جو سٹیج ہے ہمارے جو تپسوی جیون میں ایسا نہیں ہلکا سلکا کلاس میں آئے چلو یوگ پہلے ہو رہا ہے ریڈ لائٹ آن ہے پندرہ منٹ یوگ میں بیٹھے اب وہ بیٹھے تو صحیح پالتی مار گئے لیکن یوگ میں تھے یا نہیں تھے پھر اس کے بعد مرلی ہوئی سماپت ہو گئے آج کی دہاڑی پوری ہوئی چلو آج کا کام سماپت ہوا گیا یہ تو نہیں وہ یوگ تو لگا ہی نہیں پوری طرح سے یوگ کی بھٹی ہم کیسے پرجلت کریں اور اس سٹیج کو کیسے پرات کریں ایسے تو من کو خوش کرنے سے کام چلے گا نہیں تو یہ آٹھ باتیں میں نے آپ کو بتائیں جس میں کہ ہمارا جیون تپسوی جیون ہو اس کو ہم دیان دیں ایک بتایا سادگی دوسرا آدرش تیسرا ساتوک چوتھا آلوکک پانچوہ اچھیں کم ہو بیراغی جیون اور چھٹا جو ہے کم سے کم چار گھنٹے ساتوہ بتایا کھن اور آٹھوہ پرچند تیو رگنی یوگ کی جوالہ پھٹی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد آپ اس سارے پرشارت کو اس ورش میں کیا کرنا ہے اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں جو آٹ لائن ہے اس کی روپ ریکھا کیا ہو وہ میں تھوڑا سا آپ سے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم پرتکیا کریں جیسے پرانے برامنوں کا یہ ایک نیم ہے کوئی بھی کارے کریں گے تو سنکلپ لکھ کرتے ہیں پہلے چاہے وہ ہتھیالہ بانتے ہیں چاہے وہ جل لے کے سنکلپ کرتے ہیں ہم کو وہ تو نہیں کرنا وہ تو لوکک ہے میں نے بتایا ہمیں ہر ایک چیز لوکک کرنی ہے لیکن اپنے من میں جب تک کوئی درد سنکلپ نہ لیا جائے پرتکیا نہیں کی جائے تو اس میں وہ بل نہیں آتا فورس نہیں آتی تو کیا پرتکیا کی جائے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے پہلے آپ یہ ہے ہمارا کہ درد سنکلپ بابا نے کئی دعویٰ کہا ہے کہ من کی دردتا سے کتنے لاب ہے تو درد سنکلپ میں یا پرتکیا میں کیا کیا پرتکیا کریں پہلا یہ کہ میں البیلہ پن نہیں آنے دوں گا اس بات کی پرتکیا کریں بہت ساری بابا کی اویکتوانیاں البیلہ پن پر چلی ہوئی ہیں البیلہ پن آئے گا پھر وہ دھیرے دھیرے آپ کو کلاس سے دیوی پریوار سے الگ کر دے گا الگ کر کے جیسے دشمن کسی کو الگ جگہ پر لے کے اکیلا پا کے مار دیتا ہے پھر آپ کو گیان سے بھی مار دے گا یہ ایسی ایسی بابا نے بتائی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کا بہت بڑا شترو ہے یہ پانچ بگار بھی اسی سے پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں البیلہ پن کل کر لوں گا آج نہیں تو آج تو طبیعت ٹھیک نہیں آج تو فلان جگہ آیا دیر سے صبح کو یوگ میں نہیں اٹھ سکتا مجبوری ہے کارن ہے کل سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈبل لگا دوں گا آج نہیں لگا سکتا وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے بابا کی اوگیا کرنے کی فرمان کو ٹالنے کی وہ نافرما بردار جو بن جائے گا آج جس نے اس آگیا کو ٹال دیا کہ بچے امرت بہلے کا یوگ لگاؤ کہ اب میں بہت بڑا یوگی ہو گیا بہت مہارتی ہو گیا دوسروں سے بات کرو گے اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں یہ تو ابھی بیگنر ہے سٹالٹر ہے تو وہ اس کے پرتی یہ جو بھاونہ ہے تو یہ جس کو صدی پرابت ہو مال کیا ہے اس کی کمال ہے دینے والا تو داتا وہ ہے میری اپنی چیز تو کچھ بھی نہیں اس کی دی ہوئی ہے سارا خزانہ اس کا ہے تو چوتھی پرتیگیا یہ کرنا کہ اب ایمان نہیں آنے دیں گا نید و بابا کہتے ہیں گیان تو ہے لیکن گیان کا اب ایمان ہے اس میں تو اس کو غصہ آئے گا موسیقی